موسیقی عظم نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئیم سے ٹیلی فون پر بات چیت میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدام سے انسانی علمیات جنم لے رہا ہے اور خطے کی امن و سلامتی خطرے میں ہے وزیر خارشاہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور بین القوامی قوانین کی واضح خلاف فرضی ہیں پاکستان نے اقوائم متحدہ میں کنٹرول لائن پر بھارتی خلاف فرضیوں کے موسفر نگرانی کے لیے پاکستان اور بھارت میں اقوائم متحدہ کے مبسر مشن کو مستحکم بنانی پر زور دیا ہے دفتر خارشاہ نے آج بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور لائن اپ کنٹرول پر بھارتی فورسز کے جانب سے جنگ بندی کی حالیہ بلا اشتیال خلاف فرضیوں پر شدید احتجاج کیا مقبوضہ کشمیر میں سخت ناکہ بندی اور بچوں کی خوراک اور زندگی بچانے والی عدویات سمیت اشیاء ضروریہ کی شدید قلط سے انسانی بہران پیدا ہو گیا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنصیح کے یک طرفہ حکم کے خلاف درخواستیں سماک کے لیے منظور کر لی ہیں اگلے مہینے کی چھے تاریخ کو یوم دفاع پاکستان اور یوم شہدہ منایا جائے گا جس میں شہدہ اور غازیوں کے اہل خانہ شرکت کریں گے صدر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام حکومت کی سوچ کے مطابق قربت کے خاتمے کے ذریعے تبدیلی کے ایجنڈے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ رہے جنوبی کوریا کی ایک کمپنی نے موجودہ حکومت کے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے حوالے سے شاندار پولیسی کے تناظر میں پاکستان میں بیٹریاں چارچ کرنے کا دھانچہ قائم کرنے کی پیش کش کی ہے پاکستان نے سرحد پر حالی آفائرنگ کے واقعات کے حوالے سے افغان حکومت کے جانب سے حقائق کو مسک کرنے پر افسوس ظاہر کیا ہے افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں فریقین کے درمیان جند معاہدہ متوقع ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پانچ رکنی پینل کا اعلان کیا ہے جو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے امیدواروں کا انٹرویو لے گا اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے آمیر حاشمین اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوہم ابن الحسین نے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو برام طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے وہ وزیراعظم رانخ خان سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے ان کو آج ٹیلی فون کیا اور ان کو مقبودہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا شاہ عبداللہ دوہم نے کہا کہ ان کا ملک مقبودہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اردن کشمیر کی صورتحال پر دیگر ملکوں کے ساتھ مشاورت کرے گا وزیراعظم رانخ خان نے کہا کہ مقبودہ کشمیر میں غیر قانونی اور ظالمانہ پالشوں سے نہ صرف سنگین انسانی بہران پیدا ہوا بلکہ خطے کے امن و سلامتی کو بھی خطرات لاہق ہو گئے ہیں وزیراعظم نے فرانس کے صدر میکرون سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں مقبودہ کشمیر نے انسان بھارت کے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ بھارت نے مقبودہ کشمیر کے حیثیت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قورشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم ممران خان اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی برادری کے سامنے کشمیری عوام کی امنگوں کی بھرپور ترجمانی کریں گے انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے اشلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور دوسری تقریبات میں شریک ہوں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ شملہ معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت دونوں کشمیر کے تنازے کو باہمی طور پر حل کرنے کے پابند ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی کو عالمی برادری کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے پانچ اگست کے اقدام کی نویت دو طرفہ تھی یا یک طرفہ یہ بھارتی وزیراعظم ہی ہیں جنہوں نے دو طرفہ تعلقات کی روح کو مچھروح کیا نرندر موڈی صاحب یہ جواب دیں انٹرناشنل کمیونٹی کو جو پانچ اگست کے انہوں نے اقدامات اٹھائے وہ بائی لیٹرلی اٹھائے یا یونی لیٹرلی اٹھائے اگر انہوں نے یک طرفہ اٹھائے ہیں تو بائی لیٹرلزم کی سپیرٹ کو تو زک انہیں پہنچائی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات اقوم متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی سریحن خلاف فرضی ہیں شاہ محمد قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشمیش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو قرار کو زندگی بچانے والی عدویات سمیت ضروری اشیاء کی قلت کا سامنا ہے اور کشمیری عوام کو نمازی جمعہ کی ادائیگی کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی اقوام متحدہ کی ہومن رائٹس کمیشنر نے ایک رپورٹ لکھی ہے میں نے دعوت دیا انہیں کہ وہ تشریف لائیں ہم پاکستان میں انہیں خوش آمدیت کہیں گے وہ آزاد کشمیر میں جہاں جانا چاہیں ہم فسیلیٹیٹ کریں جس سے ملنا چاہیں اپنی رائے قائم کریں اور پھر میری درخواست ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جائیں اور وہاں بھی لوگوں سے ملیں لوگوں کو انٹیویو کریں اور پھر اس رپورٹ کو جو ان کی اپنی مرتب شدہ ہے اس پر پھر اپنا انیلیسز جو ہے وہ اقوام متحدہ کو سیکیورٹی کانسل کو پیش کریں وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں پولیس جس میں مسلمان بھی شامل ہیں صورتحال سے پریشان ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی مقام پولیس اہلکاروں سے اسلحہ اور ہتھیار واپس لے رہے ہیں شاہ محمد قریشی نے عالمی برادری مقبوضہ وادی میں صورتحال سے کافل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر رائے آمہ اب تبدیل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور کشمیری بھارتی مظالم اور گرفتاریوں کے خلاف احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لندن میں ہماری برادری آئندہ دنوں میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کرے گی ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں مضبوط موقف اختیار کرنے پر ایران کا شکر گزار ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ نے نادرہ کے شیرمین عثمان جوسف مبین سے مراقات کی اور بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولتی فراہم کرنے کے لیے تجویز پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اپنے کوئیتی ہم منصب سباہ الخالد السباہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور انہیں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتیوی صورتحال سے آگاہ کیا تفصیلات ہماری سنوات کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں شاہ محمود قریشی نے کوئیت کے وزیر خارجہ کو بتایا کہ بھارت اپنے یک طرفہ اقدامات کے بعد نہتے کشمیریوں پر مظالم دھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کی صورت میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے ایک نیا انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے ادارے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پہمالیوں کو اجاگر کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کوئیتی ہم منصب کو بتایا کہ بھارت عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ہٹانے کے لیے خود دہشتگردی کی جالی کاروائی کر کے اس کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کوئیتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ہر ممکن حمایت کا اندیا دیا اسلامباد میں خارجہ پولیسی کے بارے میں مشاورتی کامسل کے اجلاس کے طوران اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریش نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے انہوں نے کہا کہ کشمیرے پر بھارتی فورسز کے مظالم سے متعلق عالمی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے انتہائی تفشیشناک اطلاعات مل رہی ہیں شاہ محمود قریش نے کہا کہ بھارت اپنے یک طرف اقتامات کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے وزیر خارجہ نے کانسل کے ارکان کو مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کے سلسلے میں علاقائی اور بین القوائی قیادت کے ساتھ کیے گئے اپنے رابطوں کے بارے میں بتایا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت چاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں سیاسی جماعت بھی نرندر موڈی کے یک طرفہ اقدام پر منقسم ہیں سراج الحق نے کہا کہ پورا پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے متحد ہے پاکستان نے بھارت اور پاکستان میں قوم متحدہ کے فوجی مبسر مشن کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے جو کشمیر میں کنٹرول آئین کے گرانی کرتا ہے درخواست قوم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم ملیحہ لودھی نے عالمی ادارے کی امن کاروائیوں سے متعلق محکمے کے قائم مقام انڈر سیکرٹی جنرل خالد خیری کے ساتھ نیوی جورک میں ملاقات کے دوران کی مریحہ لودھی نے قوم متحدہ کے قیام امن کے اعلیٰ اہددار پر زور دیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں قوم متحدہ کے فوجی مبسر مشن کی کنٹرول آئین پر نگلانی کا عمل بڑھائے اور اس سے مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرے کیونکہ بھارتی فوج کنٹرول آئین کی مسلسل خلاف فرضیاں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی افانش نے رات گئی چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور علاقے میں خوف و حراستہ ماحول ہے دفتری خارجہ نے آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور کنٹرول آئین پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کی مسلمت کی دفتری خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت پر زور دیا کہ وہ دو ہزار تین کے جنگ بندی معاہدی کے احترام کرے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے حالیہ اور دیگر واقعات کی تحقیقات کرے انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں اقوائے متحدہ کے فوجی مبسر گروپ کو اقوائے متحدہ کے سلامت کانسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے تھے ترجمان نے کہا کہ شہری آبادی کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مضمت ہے اور انسانی حرمت دین القوام انسانی حقوق اور انسانی قوارین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیاں علاقائی آمن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور بھارت کے لیے ان کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں نفتر خارج کے مطابق بھارتی فورسز کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنٹری کے ساتھ شہری آبادیوں کو توپ خانے مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں اطلاعات و نشات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قابان نے کہایا کہ نرندر بودی مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے نسل کرشی کا ارتکاب کرتے ہوئے دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے وہ اسلامباد میں ایک دقریب سے خطاب کر رہی تھی دقریب کی مزید تفصیلات ہمارے اسلامباد کے نمائندے محمد چواز سے وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قابان نے کہا بھارتی وزیراعظم نے کشمیری عوام کے ساتھ نائنصافی اور ان پر مظالم کر کے خطے میں نفرت کو فروغ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جمعے کے دن مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہارے یکجہتی کر کے دنیا کو ایک مضبوط پیغام دے گی بارہ بجے جمعے والے دن کروں سے باہر نکل کے سکولوں سے باہر کالجیز سے باہر یونیورسٹریز سے باہر سیول سوسائٹی میڈیا وہ بارہ بجے جہاں جہاں ہوگا وہیں کھڑے ہوگے قومی ترانہ جب وہ بجے گا اس کے اطرام میں کھڑا ہوگا دو منٹ آپ پھر کشمیر کا ترانہ بجائیں گے انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے سے اپیل کی کہ وہ جمعے کے دن گھروں سے باہر نکلے اور وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر کشمیریوں کے ساتھ اظہارے یکجہتی کریں آج ایک ٹویٹ میں فردوس آشیخ آوان نے کہا کہ قوم جمعے کے روز مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک اظہارے یکجہتی کرے گی انہوں نے کہا کہ ڈیپیٹی کمیشنرز کے تعاون سے تمام ازلہ میں مظاہروں کے مقامات کا تائن کیا جائے گا صبحی اسمبلیوں کے ارکان اور عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے ڈاکٹر فردوس آشیخ آوان نے کہا کہ سیول سوسائٹی کی تنظیموں اور طلبہ کو بھی مظاہروں میں حصہ لینا چاہیے انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے اقوام متحدہ کے خصوصی طریقہ کار کے اختیارات کے حامل اٹھارہ ملکوں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ایک تفصیلی خط لکھا ہے انہوں نے خط میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے جانب مبزول کرائی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں حق خودرادیت دینے سے انکار جنگی ہتھیار کے طور پر سنفی بنیاد پر تشدد مواصلاتی نظام کی بندش کرفیو کا نفاظ بلا وجہ اور اندھا دند گرفتاریاں بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک اور مذہبی بنیاد پر مختلف عذیتوں اور مظالم کا نشانہ بنانا شامل ہے انسانی حقوق کی وزیر نے ان خلاف ورزیوں نصر کشی کے ساتھ بڑے فیمانے پر انسانی حقوق کی مزید خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ظاہر کی ڈاکٹر شیری مزاری نے قوم متحدہ کے خصوصی طریقہ کار کے نظام پر زور دیا کہ وہ مداخلت کر کے اپنے متعلقہ اختیارات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بین القوامی قوانین کی خلاف ورزیاں بند کرائے انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ جمع کشمیر کے غیر قانونی الہا کی واپسی اور مواصلاتی بندش کے خاتمے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں اور اس کی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں پر عمل درامت کو یقینی بنائیں لیلوی کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آلہ بھی پرادری کو کشمیر کے سلکتے تنازے پر چک کروزہ توڑ دینا چاہشے انہوں نے کشمیری عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے آج راول پنڈے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سیکل اور ملک نہیں رہا بلکہ فستائی سوچ کا حامل نرندر موڈی بھارت میں ہندو تبا اور ہندو دہشتگردی کو پروان چڑھا رہا ہے افاقی وزیر نے کہا کہ نرندر موڈی خطے اور دنیا میں پاکستان کو بھارت کے دیارہین آزائم کے راہ میں واحد رکاور سمجھتا ہے شیخ رشی نے کہا کہ کشمیری عوام حق خدرائدیت کے حصول کے لیے گزشتہ ستر سال سے زائد عرصے سے قربانیاں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بابای قوم قائد عظم محمد علی جناح کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنے اختلافات بالا اعتاق رکھتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ رہنے کی ضرورت ہے بعد میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے منصفانہ حق خدرائدیت کے حصول کی جدو جہد میں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی جدو جہد ازادی میں ساری قوم اپنا حصہ ڈالے گی آپ یہی سمجھیں کہ پاکستان کی ساری قوم سرفروش ہے اور پاکستان اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے اور پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کی ایک کال کے لیے ہم تیار ہیں جمعہ کو ہم ثابت کریں گے کشمیر کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ جو عمران خان نے کال دی ہے اس میں ایسا لے گا ازاد جمعہ کشمیر کے صدر صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اظہاری جگدہتی کے لیے کراچی سے مزفر آباد تک آٹھ حکمی وفد کا دورہ سرنگر بارمولہ اسلام آباد بڑھگام جمعہ کنٹرول کے دوسری جانب کشمیر کو انتہائے مصبت پیغام دے گا اور ان کے حوصلے بلند کرے گا انہوں نے جب بعد پاک سرزمین پارٹی کے بانی سید مصطفیٰ کمال اور پارٹی کے صدر انیس قائم خانی کے قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہے جس نے آج مزفر آباد میں ان سے ملاقات کی مسعود خان نے کہا کہ کراچی کے محبت وطن لوگوں نے بلکہ کشمیریوں کا دوسرا گھر بھی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں انہوں نے کہا کہ کراچی کی سیاست سے بھارت نواز اناثر کے نکلنے کے بعد بھارت کی کمر ٹوڑ گئی ہے اور وہ اب پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیوں کا نفاظ اور ذرائع ابلاغ کی موطلی آنچ چوبیس میں روز بھی چاری ہے جس کی وجہ سے وادی کا بیرونی دنیا سے رابطہ بلکل منکتہ ہے کشمیر میریا سرویس کے مطابق مقبوضہ کشمیر پانچ اگس سے جب نرندر موڈی کی سربراہی میں قائم بھارتی ایجنتہ پارٹی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے جمہو کشمیر کو خصوصی حصیت فراہم کرنے والی بھارتی آئین کی دفعہ تین سو ستر کو منسوخ کیا لاکھوں قابض بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاروں کے محاصرے میں ہے شدید محاصرے اور پابندیوں کے باعث لوگوں کو بچوں کی خوراک اور ضروری عدویات سمیت دیگر اشیاء سرف کی شدید قلت کا سامنا ہے اور وادی انسانی بہران کا منظر پیش کر رہی ہے قابض حکام میں غیر قانونی بھارتی قبضے اور مذکورہ دفعہ کی منسوخی کے مضموم اقدام کے خلاف کشمیریوں کے احتجاج کروپنی کے لیے مقبوضہ علاقی میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تائناف کر رکھے ہیں اور سخت کرفیو اور پابندیہ نافذ کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ خصوصاً سری نگر مکمل طور پر ایک فوجی چھانمی میں تبدیل ہو چکا ہے مقبوضہ وادی اور جمہوریجن کے علاقوں ڈوڈا کشتور پونچ رام بن اور راجوری میں اس مہینے کی پانچ تاریخ سے انٹرنیٹ مواصلاتی سیویسز اور ٹی وی چینلز بند ہیں مقامی اخبار اپنے آن لائن ایڈیشن اپ ڈیٹ نہیں کر سکے اور پابندیوں کے باعث ان کی اشارت بھی نہیں ہو سکی ادھر سید علی گلانی میروائز عمر فاروق سمیت تقریباً تمام بھریت رہنما گھروں اور جیلوں میں نظر بند ہیں سینکھوں سیاسی رہنما و کارکنوں سمیت دس ہزار سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا ہے حراست میں لیا جانے والوں میں بھارت نواز رہنما فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی قلام احمد میر انجنئر عبد الرشید اور شاہ فیصل بھی شامل ہیں دری اثناء کشمیر کی خصوصی حسیت کی منسوخی کے بھارتی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے آج پورے زلہ کارگل میں مکمل ہرتال کی گئی دو روزہ ہرتال کی اپیل زلہ میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مجتمع رابطہ کمیٹی دراست کے ساتھ ایک اشلاس کے بعد کی تھی یورپی یونین نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئل کشمیر کا سیاسی حل اس تنازع کے حل کا واحد راستہ ہے عمر خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں یورپی یونین کی ترجمان ماجہ کوسے جنسک نے برسلز میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ یورپی یونین بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر کے دو طرفہ سیاسی حل کے حمایت کرتی ہے جو خطے میں عدم استحتام اور بد امنی کا باعث بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس مسئلے کے حوالے سے سفارت محاذ پر نہائیت فال کردار ادا کر رہی ہے برسلز میں مقبودہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار جگزہتی کے لیے ایک سائیکل ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی کا احتمام جورپی کی کشمیر کانسل نے کیا تھا اور اس کا آغاز جورپی کانسل اور جورپی کمیشن کے تفاتل کے سامنے پلیس شومن سے ہوا اور یہ جورپی پارلیمنٹ کے سامنے ختم ہوئی کشمیر کانسل جورپ کے چیئرمن علی رضا سید کے قیادت میں ریلی کے شرکہ نے آزاد جمہور کشمیر کے جھنڈے اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی کے نارے درش تھے علی رضا نے انسان حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسان حقوق کے خلاف ورزوں کے ارتقاب کا جائزہ لینے کے لیے حقائق پالوں کرنے والی ٹیمیں روا نہ کریں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے کے خاتمے کے موڑی حکومت کے حکم کے خلاف ترخواستوں کی سما اکتوبر میں کرے گی اور اس نے اس پہ اختلاف کہ ایک سیاستدان کو کئی ہفتے سے محسور علاقوں کے دورے کی اجازت دی عدالت نے وفاقی حکومت کو ساتھ دن کے اندر روز نامہ کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انو رادہ بھاسن کی اس ترخواست پر جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا جس میں انہوں نے پانچ اگس سے جاری ٹیلپون اور انٹرنیٹ پر حکومتی پابندی میں نرمی کی استعدا کی ہے سپریم کورٹ نے کیمنس پارٹی آف انڈیا کے سربراست ستیہ رام کو متنازعہ وادی میں اپنے ساتھی اور سابق ٹرکن پارلمین محمد جوسف ریگامی سے ملنے کی بھی اجازت دے دی جو ان سینکڑوں کارکنوں میں شامل ہیں جن کو اس بڑی کارروائی کے آغاز سے حکومت نے حراست میں لے رکھا ہے آج پشاور میں خیبر پختونخواہ اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری مظالم کی شدید مضامت کی تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے ایوان میں مسئل کشمیر کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار محمد یوسف عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابک اور جمعیت علماء اسلام فی کے مولانا لطر رحمان نے مقبوضہ وادی میں نہتی کشمیریوں پر بھارتی افواج کی طرف سے ڈائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ بھارت طاقت کے بلبوتے پر کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتا انہوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی کی حصوصی حیثیت ختم کرنے کے پیسرے کو جمہوریت کا قتل قرار دیا پارلیمانی رہنماوں نے وادی کشمیر میں بگلتی ہوئی صورتحال اور انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر پامالی پر اقوام متحدہ حق حدرہدیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس موقع پر ایوان میں کرم جنوبی اور شمالی وزیرستان کے نو منتحب عراقین نے قبائلی ازلام موبائل پونس سرویس کی بحالی اور بارودی سرنگی ساپ کرنی کی ضرورت پر زور دیا ایوان نے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ خیبر پختنفا ایمنمنٹ بل 2019 بھی پاس کیا اس کے بعد سپیکر نے ایوان کا اجلاس کل صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا پنجاب کے وزیر علیہ السردہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں نندرین دعبودی کے غیر قانونی اور غیر آئین اقدام کے دنیا بھر میں مذہمت کی جا رہی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے پوری مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے اور کشمیری عوام کو مسلسل کرفیوں کے نفاظ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے سندھ کے وزیر علیہ السید مراد علیہ السید نے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کے شدید تاکہ نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا کس سندھ بیراج کی تعمیر میں ہم وفاق کے ساتھ ہیں تاکہ بہترین بیراج بن جائے اور سندھ ڈلٹا کو بجائے جا سکے اس سے قبل وزیر علیہ شیرازی ہاؤس پہنچے جہاں صوبائی مشیر اعجاز شاہ شیرازی کے بڑے بھائی کے انتقال پہ تازیت کی اور فاتح پڑی آج آئی ایس پی آر رابلپنڈی میں آئندہ ماہ کی چھے تاریخ کو جو میں دفاع اور جو میں شہدہ منانے کی سلسلے میں ایک کانفرنس ہوئی مجھ بھر سے سیول اور فوجی حکام کی کانفرنس میں شرکت تھی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف قپور نے کہا کہ دن کی بڑی تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی انہوں نے کہا کہ اس بار تقریب شام کے بجائے دن کے اوقات میں ہوگی تقریب میں صرف شہدہ اور غازیوں کے خاندان شریک ہوں گے آرمی جی ایچ کیو میں شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائیں گے اور شہدہ اور غازیوں کے خاندانوں سے ملاقات بھی کریں گے میجر جنرل آصف قپور نے کہا کہ ہم ہر شہید کے گھر بھی جائیں گے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ شہدہ کے خاندانوں سے ملیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کریں آصف قپور نے کہا کہ اس موقع پر شہدہ کی تصاویر کی نمائش بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ عظیم قومیں اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ دین کی مناسبت سے ہر فارمیشن مختلف شہروں میں تقریبات ہوں گی جو میں دفاع کی سلسلے میں چھامنیوں میں ہتھیاروں کی نمائش بھی ہوگی کشمیر بنے گا پاکستان بھی تقریبات کا قصہ ہوگا صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ تحفظ اور کفالت سمیت احساس پروگرم اور اس کی جزیات حکومت کے ویجن کے تحت غربت کے خاتمے کے ذریعے تبدیلی کے ایجنڈے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسام آباد میں بینظیر انکم سکور پروگرم کے صدر دفتر کے دورے میں کیا صدر نے پروگرم کو صراحہ اور کہا کہ یہ اقدامات مکمل طور پر معاشرے کے پسماندہ طبقے کے لئے اٹھائے گئے ہیں صدر کو پروگرم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرم کی چیئر پرسن اور سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے وزیر ڈاکٹر سانیہ نشتر نے صدر کو مجموعی پروگرم ہیں جن میں مشکلات کے ازالے اور اپیلیں نمٹانے کا عمل نتائج کی تصدیق اور جانج پرطار اور نیشنل ڈیٹا ایکسچینج پورٹل کا قیام شامل ہے ڈاکٹر آریف الوی کو نقض وقم کی مشروط منتقلی پروگرم کے بارے میں بھی بتایا گیا جو ملک کے پچاس زلوں میں فال ہے انہیں بتایا گیا کہ ستر فیصد حاضری پر ہر بچے کو سات سو پچاس روپے فیص سے ماہی دیے جا رہے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ستائیس لاکھ بچے سکولوں میں داخل کیے گئے ہیں جن میں انچاس فیصد لڑکیا ہیں اور اس کے لیے دوہزار اٹھارہ انیس میں تین ارب سولہ کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آئیچ سلام آباد میں وزیراعظم مران خان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باقفر زیہ کی پیش ورانہ امور پر تبادلے خیال کیا گیا سٹریٹ بینک کے گورنر باقر رضا نے آئیچ سلام آباد میں وزیراعظم مران خان سے ملاقات کی انہوں نے سٹریٹ بینک اور قومی معیشت سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان مشین ٹول فیکٹری اور پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سنت و پیداوار کی وزارت کی تجاویز کی منظوری دے دی ہے کمیٹی کا اشلاس آج اسلام آباد میں ہوا جس کی صدارت خزانے کے بارے میں وزیراعظم کے مشہیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیف نے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے خزانہ دیویشن کو پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کے لیے جون کے لیے ساڑھے پین تیس کروڑ روپے کی ایک ماہ کی تنخواہ جاری کرنے کی ہدایت کی خزانہ دیویشن کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ سٹیل ملز کے ملازمین کے لیے مالی سال دوہزار انیس ٹیس کے لیے چار ہزار ستانویں ملین روپے کی ادائیگی کا بھی انتظام کرے جو انہیں ہر ماہ ادا کرنے ہوتے ہیں کمیٹی نے پاکستان مشین ٹول فیکٹری کی ملازمین کی روان سال فرولی سے مئی تک تنخواہوں کے لیے بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے کی ادائیگی کی بھی منظوری دی اشلاس نے تھر میں تعلقہ اسلام کورٹ کے چار ہزار پانسو چودہ گھریلو سارفین کو حکومت سندھ کے طرف سے بشلی پر دی جانے والی سبسٹی کے لیے پاور دیویشن کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت توانائی کی طرف سے روان مالی سال سے پاکستان سٹیٹ آئل کے تحت ایشیا پیٹرولیم نیمیٹیڈ کو سالانہ بنیادوں پر ادائیگی کے لیے بجٹ مختص کرنے کے لیے پیش کش کی گئی سمری کی منظوری دی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عابی امور کی وزارت کی طرف سے گوادر بندرگاہ اور گوادر فری زون کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس سیل ٹیکس ایکٹ اور کسٹمز ایکٹ میں ضروری ترہمیم اور چھوٹ کے بارے میں ایک تجویز کی بھی منظوری دی کمیٹی نے لاؤ ڈویشن کو ان پر عمل درامت آگے بڑھانے کی تجاویز طلب کی ہیں اور مختلف فریقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آئندہ فابینا کے شلاس میں پیش کرنے کے لیے کہا ہے وزارت قومی خوراک سیکیورٹی اور تحقیق نے کمیٹی کو ملک میں گندم کی صورتحال کے بارے میں بیفنگ دی جس کے مطابق حالی عدینوں میں گندم کی قیمتوں میں ایک کمی دیکھی جا رہی ہے ای سی سی کو بتایا گیا کہ اس ماہ کی سولہ تاریخ کو ملک میں گندم کی دستیابی پشتر لاک ٹن سے زائد تھی جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدد میں یہ دستیابی تقریباً گیارہ لاک ٹن تھی وزیر طوانائی عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی چوری میں نمائی کمی آئی ہے انہوں نے یہ بات آج سن آباد میں طوانائی کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہی انہوں نے کہا کہ بجلی کے اسی فیصد فیڈرز سے بجلی چوری کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اس سلسل میں بقیہ فیڈروں پر کام جاری ہے وزیر طوانائی نے کہا کہ نقصانات کو روکنے کے لیے بجلی کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے اور حکومت سب کو بجلی فراہم کرنے کے ویشن پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کے لیے ریشرت لینے والے حکام کو مثالی سزائیں دی جائیں گی عمر ایوب نے کمیٹی کو بتایا کہ ان کے وزارت میں تمام خالی سامیاں مستقبل قریب میں پر کر لی جائیں گے صحت کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے ملک بھر میں لوگوں کو صحت کی سہلت کی فراہمی یقینی بنانے کا عیادہ کیا ہے انہوں نے آج سلام آباد میں پولی کلینک اسپتال کی اسلاحاتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرکاری اسپتالوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت نے اسلاحات کو صحت کی سہولت کے حوالے سے مثال شہر بنانے کے لیے عملی اخدامات شروع کیے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ پولی کلینک اسپتال میں عملے کی کمی کے مسائل نئی بھرتیوں کے ساتھ حل ہو جائیں گے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ ایک تا پندرہ سکیل میں بھرتیاں کی جائیں گی جبکہ گریڈ سترہ سے اوپر کی اسامیوں کو پبلک سرویس کمیشن کے امتحان کے ذریعے پور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگزیکٹیو ڈیریکٹرز کی مشابرہ سے ڈاکٹروں کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا جا رہا ہے سینٹ کا اشلاس کل شام پانچ وجہ طلب کیا گیا ہے پاکستان اور ترکی نے ہوابازی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے ہوابازی کے وزیر غلام سرورخان اور ترکی کے سفیر مصطفیر جاردہ کل کے درمیان آج اسلام آباد میں ہوا ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی برادل ممالک ہیں اور ہمارے درمیان باہمین اعتماد اور احترام پر مبنی دوستان اور اب اہم خبروں کا خلاصہ سننیچے وزیر حظم نے فرانس کے صدور اور اردن کے فرما رواسے ٹیلی فون پر الگ الگ بات چیت میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی اور ظالمانہ پالیسیوں نے شدید انسانی علمیوں کو جنم دیا ہے اور خطے کے امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرف اقدمات اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد اور بین القوام قوانین کی واضح خلاف فرزی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ میں کنٹرول لائن پر بھارتی خلاف برجیوں کے موسر نگرانی کے لیے پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے مبسر مشن کو مستحقم بنانی پر زور دیا ہے دفتر خارجہ نے آج بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور کنٹرول لائن پر بھارتی فورسز کی جانب سے جنگ بندی کی حال یا بلا اشتیال خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا مقبودہ کشمیر میں سخت ناکہ بندی اور بچوں کی خوراک اور زندگی بچوانے والی عدویات سمیت اشائے ضروریہ کے شدید قلط سے انسانی بہران پیدا ہو گیا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی حکومت کی طرف سے مقبودہ کشمیر کی خصوصی حصیت کی تنصیح کے یک طرف حکم کے خلاف درخواست سمات کے لیے منظور کر لی ہیں اگلی مہینی کی چھے تاریخ کو جو میں دفاع پاکستان اور جو میں شہدہ بنایا جائے گا جس میں شہدہ اور غازیوں کے اہل خانہ شرکت کریں گے صدر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام حکومت کی سوچ کے مطابق غربت کے خاتمے کے تبدیلی کے ایجنڈری کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے جنوبی کوریا کی ایک کمپنی نے موجودہ حکومت کی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے حوالے سے شاندار پالیسی کے تنازل میں پاکستان میں بیٹری چارج کرنے کا دھانچہ قائم کرنے کی پیش کش کی ہے پاکستان نے صحت پر حالی فائرنگ کے واقعات کے حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے حقائق کو مسک کرنے پر افسوس ظاہر کیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے امیدواروں کا انٹرویو لینے کے لیے پانچ اکنی پیلنٹ کا اعلان کیا ہے مزید خبریں موسمیات تبدیلی کے وزارت کی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے بارے میں شاندار پالیسی کی تناظر میں جنوبی کوریا کے کمپنی نے پاکستان میں بیٹریاں چارج کرنے کا دھانچہ قائم کرنی کی پیشکش کی ہے یہ پیشکش کوریا کی بیٹریاں تیار کرنے والی کمپنی سونگ گو موٹرز اور موسمیات تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم کے درمیان آج شناب نے ایک ملاقات کے دوران ساب نہیں آئی وزیراعظم کے مشیر نے کہا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے بارے میں پالیسی تیار ہے اور ایک ہفتے میں کابینہ میں پیش کر دی جائے گی مجاز فورم سے منظوری کے بعد یہ پالیسی مواصلات اور محولیات کے شعبوں میں نئے مواقع اور علموگی سے پاک محول میں کئی نوکریاں بھی پیدا کرے گی انہوں نے کہا کہ جب تک بیٹریوں کی چارجنگ کا دھانچہ تیار نہیں ہو جاتا اقتدائی طور پر ان گاڑیوں کے لیے قابل تبادلہ بیٹریوں کی ضرورت تھوکی ملک عمین نے کہا کہ پاکستان تمام کمپیو کا خیر مقدم کرتا ہے اور ملک میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے شعبے میں کسی کو سرمایہ کاری کی یک سا مواقع فرہم کرتا ہے سونگو موٹرز کے وفد نے وزیراعظم کے مشیر کو اپنی مصنوعات اور کاروباری طریقہ کے بارے میں بتایا وفد نے کہا کہ ان کی کمپنی خصوصی بیٹریوں مقامی سطح پر تیار کرنے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد انہیں برامت کرنے کے مشترقہ منصوبے شروع کرنے کے لئے مقامی کمپنی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے وفد نے بتایا کہ ان کی کمپنی کاری بنانے والی چھ کچھ معروف کمپنی کے ساتھ شراکت داری کر رہی ہے اور آلہ ترین میار کی بیٹری تیار کر رہی ہے فریضہ حج کی آدائیگی کے بعد سعودی عرب سے سے زائد حجاج پاکستان پہنچ چکے ہیں تاہم مکہ سے تقریباً چھتیس ہزار حجاج کرام مدینہ پہنچے ہیں جہاں وہ مسجد نبوی میں اپنی چالیس نمازیں ادا کرنے کے لیے آٹھ روز قیام کریں گے سرکاری ہر سکیم کے چھپن ہزار سے زائد حجاج ابھی مکہ میں ہی ہیں جو اپنے شیڈول کے مطابق پاکستان واپس آئیں گے سعودی عرب سے پاکستانی حجاج کرام کی واپسی میں تلاشی کی کاروائی کے دوران پانچ مطلوب مجرم گرفتار کیے ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برامت ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ محمود خان نے کہا ہے کہ قبائلی ازلا میں پاک افغان سرحد پر سنتی زونز قائم کیے جائیں گے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائند مطی اللہ سے آج زلہ محمد میں غلان نئی کے مقام پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ محمود خان نے کہا کہ سبائی بجٹ میں قبائلی ازلا کی ترقی کے لیے ایک سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ زلہ میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے دریائے کابل پر ایک ارب روپے کی لاغت سے منصوبہ شروع کیا جائے گا وزیرالہ نے اس موقع پر پورٹ سٹیڈیم ہائی سکول نادرہ سنٹرز زلہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلانہی کا درجہ بڑھانے اور مساجد سکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا اس سے قبل وزیرالہ محمود خان نے زلہ مومن کے علاقے مچنی میں ایک سو بتیس کیوی کے گریڈ سٹیشن کا بھی افتتا کیا گریڈ سٹیشن سے مومن ماربل سٹی کو بجلی کی فرامی یقینی بنائی جائے گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہے پاکستان نے سرحد پر حالیہ فائرنگ کے واقعات کے حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے حقائق کو مسک کرنے پر افسوس صاحر کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستانی فوش فورسز سرحد پار سے دیشتگردوں کی طرف سے فوج یا افسی کی چوکیوں پر حملوں کے تناظر میں اپنے دفاع میں صرف جوابی کا روئی کرتی ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے مترخہ علاقوں میں دیشتگرد کیمپوں کے مقامات سے متعلق معلومات کا باز آفتہ تبادلہ کیا ہے اور افغان حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ان علاقوں پر موثر کنٹرول کے لیے وہاں اپنی فوج تائنات کرے ڈاکٹر محمد فیصل نے امید ظاہر کی کہ افغانستان ان معاملات پر بہنی مفامت کے تحت ضروری اقتماد کرے گا امریکی حکام اور افغان طالبان نے آج دوہ میں بات چیز جاری رکھی ٹوٹر پر ایک پیغام طالبان کے ترجمان سوہل شاہین نے کہا کہ فریقین افغانستان میں مسائل کے حل کے لیے حتمی معاہدے کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان اور آزادی پسند افغان شہری جلد ہی خوش خبری سنیں گے افغانستان کے صوبہ حرات میں آج طالبان جنگجوں کے ساتھ جھڑپوں میں حکومت کی حام ملیشیا کے چودہ ارکان ہلاک ہو گئے حرات پولیس کے ترجمان عبدال احد ولیز زیادہ نے کہا ہے کہ حرات کے ظلے روحت سنگی میں چودہ افراد دست ہلاک ہو گئے بڑی تعداد طالبان شدت پسند نے چہار دارہ کے علاقے میں سیکیورٹی چوکیوں پر دھاوہ بول دیا امریکی سرد دورالل ٹرمپ نے امید ظاہر کیا کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ تہہ ہو جائے گا جس کے دیئے اس کی طرف سے مصبت اشارہ دیا گیا ہے انہوں نے یہ بعد فرانس میں گروپ ساتھ کے رکم مالک رہنماؤں کے سروائے جلاس کے بعد گفتگو گھٹے وے کہی اس سے قبل چین نے کہا تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے اور اس نے تجارتی کشیدگی پڑھانے کی مخالفت سے صرف چند ہفتے پہلے موطل کی جائے گی بوریس چونسن نے کہا کہ چودہ اکتوبر کو پارلیمنٹ موطل ہونے کے بعد ملکہ خطاب کریں گی جس کا مقصد ان کے شاندار ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے کہا کہ ان کا ملک کشیدگی میں اضافی کا خواہش من نہیں تاہم بنرقوامی قانون کے تحت ہر ملک کے اپنے حقوق ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار یوکوہاموں میں جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے کے ساتھ ملاقات سے قبل کیا شنزو ایبے اس سال کے اوائل میں ایران اور امبیکہ کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے تہران گئے تھے یمن میں فوج نے جنوبی علاقے میں علاقے کی پسندوں سے ادن کے ائرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے وزیر اطلاعات مومر الاریانی نے اپنے ٹوئیٹ پیغام میں کہا سعودی حمایت تیافتہ افواج نے ساحل شہر کی جانی پیش قدم سے قبل ہمسائی میں زیاد تر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جن پر ماضی میں متحدہ عرب امرات کے حمایت یافتہ الیدگی پسندوں نے قبضہ کر لیا تھا عراق میں ایک عدلت نے جنوبی صوبے بابل میں ایک پل کو بم سے اڑانے پر دائش کے گیارہ دہشت گردوں کو سزا موت تھی ہے ایک بیان میں عراق سپریم جیوڈیشل کانسل نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے دوہزار چودہ میں صوبے میں پل کو بم سے اڑایا تھا جس میں تین فوجی حلاق و انیس سخمی ہو گئے تھے اور بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچز کی تلاش کیلئے پانچ اگنی پینل تشکیل دے دیا پی زی بی کے پینل میں دخواب علم بازید خان روکن گورننگ بورڈ اسد خان سی او پی سی بی وصیم خان اور ڈائریکٹر زاکر خان شامل پینل ٹی مینجمنٹ کے لیے درخواست گزاروں کے انٹرویو کرے گا جبکہ ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کے لیے امید واروں کے انٹرویوز کل ہوں گے ہیڈ کوچ کا نام فائنل ہونے کے بعد بیٹنگ اور سٹرنس انٹ کنڈیشننگ کوچز کے انٹرویوز ہوں گے پینل سفارش تیار کر کے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کو بھیجے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹاپ کومی کرکٹرز کے لیے ڈیومیس کرکٹ میں شمولیت اختیار کرنا لازمی قرار دیا ہے اس حوالے سے بورڈ نکلے ماں کی دست تاریخ سے پہلے کسی بھی قسم کے اعتراض جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے پی سی بی نے بابرازہ محمد عامر اور دیگر کھلاریوں کی مکمل انگریش کاؤنٹی سیزن کھلنے کی درخواست کو مسترد کر دیا باکستان گرگٹ بورڈ لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے پی سی بی کی آئین بطل کرنے کی درخواست کی گئی لاہور آئی کھلٹ نے درخواست گزار کو حکم امتنائی جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے پی سی بی کو آئندہ سمات میں اپنا موقع پیش کرنے کا نوٹس جاری کر دیا پاکستان کے معنی آس کرکٹر زہی رباز نے پاکستان کرکٹ بوڑ کو مشورہ دیا ہے کہ سرفاز احمد کو ٹیس کرکٹ کی کپتانی سے آرام دیا جائے تاکہ وہ اپنی کار کرتگی توجہ دے سکے ایک بیان میں انہوں نے کہا دین اور فورمیٹ کی کپتانی کپتانی ان کی اپنی کار کرتگی کے زوال کی وجہ سے لہٰذا انہیں ٹیس کرکٹ کی کپتانی سے اٹھایا جائے سابق فاسٹ بولر شوہ بہتر گھنے کی سرجیری گری آسٹریلیا روانہ ہو گئے ہیں ملمن روانہ ہونے سے قبل انہوں نے مددہوں سے دعا کی اپیل سابق ٹیس کرکٹ یونس خان کی والدہ طویل علالت کے باعث انتقال کر گئی یونس خان کی والدہ طویل عرصے سے گردوں کے امراض میں مبتلا تھی یونس خان کی والدہ کی نماز جنازہ ملتون ٹون مردان میں ادا کی جائے گی یونس خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سٹس کے لیے تیرہ سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تین روزہ رنگ آف پاکستان کے مقابلے شروع ہو گئے ہیں کرس موسٹرز ٹونی آئرن ٹریک ڈسٹروئر بادشا خان سو کال ویل آرمیٹائیٹس خدوخ سے معروف ریسلز مقابلوں میں حصہ لیں گے پاکستان سائیکننگ فیڈریشن کے نو منتخب صدر سید اثر علی شاہ نے مزید غیر ملکی ٹیموں کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد ملکی صحت اور کھل کو فروغ دینا ہے خصوصی افراد کی کھیلوں کا ستہیس ایڈیشن کل ایفراباد میں شروع ہوگا اے پی پی سے باتیں کرتے ہوئے ڈائریکٹر آپریشن سے گئیت سکل انشاء نے کہا کہ کھیلوں کے خوش اسلوبی سے نکات کی جامع انتظامات کیے جا رہے ہیں یونین آف یورپین فوٹبول اسوسییشن سکل اپنے سال کے بیت تین کلاڑی کے نام کا اعلان کرے گی ورجل وین بیج کرس شان رون آڈو لائن المیسی مقابلے میں شامل ہیں اور آخر میں بعد یوس اوپن کے والے سے ڈینس کی عالمی نمبر ایک کلاڑی نومی اوساقہ نے اہنا بلنک ہووہ کو چھے موسیقی لینے تک کچھ کھیلوں گا حبال اور رب آپ کو یہ چلیں گے تجارتی سبروں کی جانے موسیقی 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 حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے سرماہ کاری کے بہتر طریق اکار اور کارو دوست محول کی بدلت آرمی شورت جافتہ ہولنڈ کی تیل کمپنی روئیل وپاک پاکستان میں دو ارب اسی کروڑ دولر کی سرمایہ کاری کرے گی اس بات کا انکشاف روئیل وپاک کے وقت اور تجارت ٹیکسٹائل سنتوں پیداوار اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبد الرزاق دعوت کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا انہوں نے پاکستان میں مایہ قدرتی گیس کے ٹرمینال اور اسے زخیرہ کرنے کی تنصیبات کے حوالے سے سرمایہ کاری کے نئی مواقعوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کپاس کی سنڈی فصل کو چالیس فیصد نقصان پہنچا سکتی ہے محکمہ زراد کے ترجمان کے مطابق سال میں پانچ مرتبہ اس سنڈی کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ کپاس کے فصل کے لئے بہت نقصان دے ہیں انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو حفاظت اقدام کرنے ماہ 38 فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے اور جولائی میں 2811 ٹریکٹرز تیار کیے گئے جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں 4558 ٹریکٹرز تیار کیے گئے تھے بسوں کی تیاری بھی 108 یونٹ سے کم ہو کر 61 رہ گئی ہے کاروں کے تیاری میں 22 فیصد کمی دیکھنے میں مطابق جی نیلامی آج ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیس میں منقض ہوئی پیٹرولیوم ڈویجن اس سال کے آخر تک تیل اور گیس کے بیس کے نائے بلوکس میں تلاش کے لیے لائسنس کے اجراء پر کام کر رہا ہے وزارت پیٹرولیوم کے ایک احتیدار کے مطابق گزشتہ سال پانچ لائسنس شفاف نیلامی کے ذریعے جاری کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ فاطر بوجستان میں لائسنس کے اجراء سے قبل مشترکہ مفادات کانسل سے منظوری لی جائے کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا روشان دیکھا گیا کیسی ہنڈرٹ ملین سے زائد حصص کا لین دن ہوا تھا آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ دس ملین سے زائد حصص کا کارووار ہوا آج مشموعی طور پر تین سو جالیس کمپنیوں کے حصصص کا لین دن ہوا جس میں سے ایک سو اکاون کمپنیوں کے حصصص کی قیمتوں میں کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو پچانوے روپے اٹھاون پیسے اور قیمت فروخت ایک سو انسٹھ روپے اٹھاسی پیسے پانسٹرلنگ ایک سو روپے چوالیس پیسے اور بدلیس روپے باون پیسے قیمت فروخت یو اے دیرم 2021 روپے چونت پیسے اور کیمت فروخت ٹی rotations پیسے جاپانی جن کیمت خرید ایک روپے چالیس پیسے اور قیمت فروخت ایک روپے پچاس پیسے رہی آج کراچی میں 10 کرام سونے کی قیمت ستتر ہزار ایک سو ساٹھ روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ شوالیس ہزار آٹھ سو نووے میٹرک ٹن سامان کی نکل حمل ہوئی جس میں سے سٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھاون میٹرک ٹن برامدی اور ستتر ہزار چار سو باتیس میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تو تھی تجارت کی خبریں اور اب آپ کو لیے چلیں گے فن کے دنیا میں اطلاعات و نشات کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس حاشی قاوان نے کہا ہے کہ حکومت وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق فلمی سنت کو فروغ دینے کے لیے پورازم ہے یہ بات انہوں نے فخر عالم کو یونائٹیڈ پروڈیسرز ایسوسیشن کا چیئرمن منتقب ہونے پر اپنے تہنیتی بیخام میں کہی انہوں نے کہا کہ نئے چیئرمن اپنی مدت کے دوران فلمی سنت کی بحالی اور فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے اور پاکستان کا مصبت تشخص اجادر کریں گے انہوں نے کہا کہ سماجی اقدار کے فروغ میں فلمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں پاکستانی ادھکارہ مہوی شایات کا نام عالمی سطح پر خواتین کی حکوم پر مختلف شعبے میں مصبت تبدیلی کے لیے کوشہ پانچ مسلم خواتین کی ترس میں شامل کر لیا گیا ہے بین القوہی میکزین دا مسلم وائب نے خواتین کے معاشرے میں کاوشوں کے سلسلے میں ایک مضمون شایع کیا جس میں دنیا بھر سے پانچ خواتین کے نام شامل کیا گئے اس فیرست میں ان خواتین کو شامل کیا گیا جو معاشرے کی بہتری کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں اور ساتھی خواتین کے لیے مشلع راہ بھی گئے ہیں میکزین کے جانب سے جاری کردہ مضمون میں خواتین کے فیرست میں پاکستانی اداکارہ بہش حیات پی شامل ہیں جنہیں خواتین کے حقوق، لڑکیوں کی تعلیم، انسانی حقوق اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے پر اس فیرست میں جگہ ملی ہے فلم باجی کے ہدایتکار ساقیب ملک نے کہا ہے کہ ان کے زندگی کی شاہکار فلم باجی جنوب ایشیا کے فلمی ملے دو نظر انہی میں شامل ہوگی رومانوی ڈراما فلم کی آئندہ ماہ واشنٹن میں نمائش ہوگی دو روزہ میلہ آئندہ ماہ کی دیس تاریخ سے شروع ہوگا اس سے پہلے اگست میں اس فلم کو کینیڈا کے شہر انتوریو میں موزائک انٹرنیشنل ساؤت ایشین فلم فیسٹیمل میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا تھا جہاں اس فلم میں دو ایوارڈ حاصل کیے تھے فلم باجی نے جیوری ایوارڈ جبکہ نیر اجازہ بہترین مومن اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا خیبر پختونخواہ کے نوجوان اداکار نے ہالی ورڈ کے مختصر فلم دکیور میں لیڈ رول ادا کیا ہے انتیس سالہ مشہود اسلم ملک کرک سے تعلق رکھتے ہیں لاہور آرڈ کانسل نے وزیراعظم کے صاحب اور سرسز پاکستان مہم کی سلسلے میں الہمرا گارڈن میں شجر کاری کی تقریب کا احتمام کیا ہے لاہور آرڈ کانسل کے ترجمان کے مطابق چیئر پرسر منیزہ حاشبی نے اگزیکٹیو ڈیریکٹر الہمرا اتھالی خان کے ہمرا پودا لگا کر تقریب کا افتتاح کیا تقریب میں الہمرا کے افسران نے بھی شرکت کی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں نیٹو کے سیکریٹی جنرل جن سٹالتنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو کے تمام انتیس رکن ممالی کو سائبر حملے سے نمتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ایک میگزین میں اپنے کولم میں انہوں نے لکھا کہ سائبر حملوں سے مستقبل میں بچنے کے لیے اجتماعی دفاع نظام کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو اب تک صرف زمین فضاء اور سمندروں میں سیکیورٹی کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سائبر حملوں جیسے خطرات سے بھی نمتنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی امریکی راکٹ کمپنی سپیس ایکس نے سٹار ہوپر کی کامیاب پرواز کی ہے سٹار ہوپر ڈیر سو میٹر فضاء میں بلند ہوئی اور ایک منٹ کے کامیاب تجربے کے بعد زمین پر واپس آ گئی اس تجربے کا مقصد ایک ایسا نیا انجن تیار کرنا ہے جو راکٹ کی سپیڈ میں اضافہ کر سکے یہ تجربے ٹیکسس کے علاقے بوکا چیخہ میں کیا گئے سائنستان اگلے تجربے فلوریڈا کے علاقے کو قوم میں کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں روس کی طرف سے خلا میں بھیج جانے والا پہلا روبوٹ آنمی خلائی سٹیشن پر اتر گیا ہے موسکو کے خلائی دارے کے مطابق اس روبوٹ کا نام فیڈر ہے اور اس کے ساتھ چھسو ستر کلو گرام سازو سامان بھی بھیجا گیا تھا جس میں سائنسی آلات بھی شامل ہیں سائنس کی دنیا سے خبریں آپ نے جانی اور اب آپ کو بتائیں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہیدر آباد کراچی سکھا تھٹھا اور مرکو خاص ڈیویجن میں کل نہیں گئیں جبکہ لاہور سرگودہ فصل آباد ڈی جی خان ملکن ہزارہ ڈیویجن اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرچمہ کے ساتھ بارش ہوئی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا سب سے زیادہ بارش میر پرخاص میں چھتیس میلی میٹر ریکارٹ کی گئی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران سکھر لالکانہ میر پرخاص تھٹھا شہید بینظیر آباد کراچی اور ہیدر آباد ڈیویجن میں کہیں کہیں جبکہ مالکن ہزارہ پشاور مردان کوخات بھول پر ملتان ڈی جی خان راولپنڈی گجرانوالا لہور سرگودہ فیصل آباد سہیوال مکران قلات زوب ڈیویجن اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران زینی سن کے بعض مقامات پر مصرح دھار بارش ہوگی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا آج سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 دگری سنٹی گریڈ ریکارٹ کیا کیا ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارٹ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد 37 ڈگری سنٹی گریڈ، کوٹا 36 ڈگری سنٹی گریڈ، گلگت 36 ڈگری سنٹی گریڈ، مزفر آباد 34 ڈگری سنٹی گریڈ، پشاور 49 ڈگری سنٹی گریڈ، لاہور 37 ڈگری سنٹی گریڈ، کراچی 35 ڈگری سنٹی گریڈ اور بری 26 ڈگری سنٹی گریڈ یہ دو تھی موسم کی صورتحال اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم قبروں کا کلاسہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے وزیراعظم نے فرانس کے سرزر اور اردن کے فرما رواصلی ٹیلیفون پر الگ الگ باتچیت میں کہا ہے کہ محقوبہ کچھ میر میں بھارت کی غیر قانونی اور ظالمانہ پالیشوں نے شدید انسانی علمیہ کو جنم دیا ہے اور خطے کے امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ محقوبہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور بین القوامی قوانین کی واضح خلاف فرضی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ میں کنٹرول لائن پر بھارتی خلاف ورزیوں کے محصر نگرانی کے لیے پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے مبسر مشن کو مستحکم بنانے پر ضرور دیا ہے دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ڈیپیٹی ہائک کمیشنر کو طلب کیا اور کنٹرول لائن پر بھارتی خورسز کی جانب سے جنگ بندی کی حالیہ بلا اشتیال خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا مقبوضہ کشمیر میں سخت ناکبندی اور بچوں کی خوراک اور زندگی بچانے والی عدویات سبیت اشائے ضروریہ کے شدید قلت سے انسانی بہران پیدا ہو گیا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنصیح کے یک ترفہ حکم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں اگلے مہینی کی چھے تاریخ کو جو میں دفاع پاکستان اور جو میں شہدہ بنایا جائے گا جس میں شہدہ اور غازیوں کے اہل خانہ شرکت کریں گے صدہ نے کہا ہے کہ احساس پروگرام حکومت کی سوچ کے مطابق غربت کے خاتمے کے ذریعے تبدیلی کے ایجنڈے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے پاکستان اور ترکی نے ہوابازی کے شعبے میں دو طرف تاہول بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جنوبی کوریا کی ایک کمپنی نے موجودہ حکومت کی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے حوالے سے شاندار پولیسٹی کے تناثر میں پاکستان میں بیٹریاں چارچ کرنے کا دھانچہ قائم کرنے کی پیش کش کی ہے تاکستان نے سرحد پارہائلی افارین کے واقعات کے حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے حقائق کو مس کرنے پر افسوس ظاہر کیا ہے افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ قدر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں فریقین کے درمیان جلد معاہدہ متوقع ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے امیدواروں کا انٹریو لے دکھے پانچ رکھنی فینل کا اعلان کیا ہے خبرنامہ اپنے سنا فینل انجینئر تے عادل افتخار انچار شعب اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم ڈیسک جاوید خطک مدیر فورم ڈیسک آئیشہ افتخار مدیر سائنس اور فن کے خبریں سوفیہ شفیق مدیر تجارت اور کھیلوں کی خبریں احسن امجد کارڈینیشن ایڈیٹر مقدس راوف مدیرانِ آلہ محمد طارق شہدری اور غزنفر عزیز کوکر نگرانِ آلہ عبدالحادی مایار پیشکش شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کے براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ کاشف مجید آصف محفوظ اور عامر حاجبی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی